پیارے دوستو آئے دن ایسے عجیب واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایسی انہونی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن پر جقین کرنا نہائیت مشکل ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ واقعات اور باتیں سچ ہوتی ہیں آج ہم بھی آپ کو ایسا ہی عجیب سچا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کسی بھی چیز کو فوراں فیصلہ کتنا بڑا پچتاوہ بن سکتا ہے ساتھیوں مصر میں ایک لڑکی بینا شادی اور بینا کسی مرد کے حاملہ ہو گئی یہ سن کر ابھی آپ نے سوچا ہوگا کہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے ہم جانتے ہیں نا پیارے دوستو یقین یہ بات آپ کو بھی جھوٹی لگی ہوگی اور یقین نہیں آیا ہوگا مگر دوستو آخر تک اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہ کر جب وہ وجہ معلوم ہوگی تو آپ بھی یقین کر لیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مگر آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے اور اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید حیران کن اور دلچسپ ویڈیوز ور وقت آپ تک پہنچتی رہے تو آئیے ساتھیوں آخاز کرتے ہیں آج کے حیران کن عجیب سچے واقعی کا پیارے دوستو یہ واقعہ مصر میں پیش آیا جہاں ایک شخص اور اس کی اکلوتی بیٹی رہا کرتے تھے اس شخص کی بیوی کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا اور بس ایک اکلوتی بیٹی تھی جسے وہے بے پناہ محبت کرتا تھا ان کا گھر شہر سے کچھ فاصلے پر باکے تھا اس شخص کو کام کے سلسلے میں زیادہ تر باہر رہنا پڑتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کام کے لیے جا رہا تھا تو اس کی بیٹی اس کے پاس آئی وہ پیٹ پکڑ کر رو رہی تھی اس نے کہا کیا ہوا بیٹی کیوں رو رہی ہو لڑکی کہنے لگی میرے پیٹ میں شدید درد ہے جو میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں وہ شخص کہنے لگا کہ بیٹی تم فکر نہ کرو یہ عام درد ہوگا بدحضمی ہو گئی ہوگی تم ایسا کرو پودینے کا کہوہ بنا کر پی لو درد ٹھیک ہو جائے گا تمہیں پتا ہے شہر دور ہے اور مجھے دیر ہو رہی ہے اور مجھے ضروری کام سے جانا ہے اس لڑکی نے کہا بابا آپ کو کام مجھ سے زیادہ ضروری ہے میں درد سے مری جا رہی ہوں اس شخص نے کہا میں تمہیں خود پودینے کا کہوہ بنا کر پیلاتا ہوں پھر اس نے اپنی بیٹی کو پودینے کا کہوہ بنا کر دیا جسے لڑکی کو درد سے تھوڑا آرام ملا اس شخص نے کہا بس اگر تمہیں درد ہوتی ہے تو یہ کہوہ تم پی لینا انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جاؤگی مجھے اب جانا ہے کچھ دنوں میں لوٹ آؤں گا اور تم اپنا خیال لکھنا اور اللہ کی پناہ میں رہنا وہ شخص یہ کہہ کر چلا گیا وہ کچھ دن کے بعد پھر گھر واپس لوٹا بیٹی نے دروازہ کھولا تو وہ اندر داخل ہوا اندر جا کر اس نے بیٹی کو جب دیکھا وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹی تم ٹھیک تو ہو لڑکی نے بتایا بابا میرے پیٹ کا درد ویسے کا ویسہ ہے بلکہ اور زیادہ تیز ہو گیا ہے باپ نے غور کیا تو اسے بیٹی کا پیٹ پھولا ہوا دکھا وہ بیٹی کا پیٹ پڑھا ہوا دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا اس نے کہا یہ تو پریشانے والی بات ہے یہ عام درد نہیں تمہارا تو پیٹ پھولا ہا ہے ہمیں فوراں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اس کے بعد وہ اسے لے کر شہر میں قریبی ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے لڑکی کا معاینہ کیا اور ڈاکٹر نے جو بات بتائی اس نے اس شخص کے پیروں تلے سے زمین نکال دی ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو فکر کی بات نہیں آپ کی بیٹی حاملہ ہے باپ وہ بولا کیا ڈاکٹر صاحب آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے آپ یہ کیسی باتی کر رہی ہو یہ کیسے حاملہ ہو سکتی ہے ڈاکٹر بولا میں آپ سے کیوں مزا کروں گا جو ہے وہی بتا رہا ہوں لڑکی بولی آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں کواری ہوں آپ دوبارہ چیک کریں میرے پیٹ میں درد ہے میں صرف بیمار ہوں ڈاکٹر بولا میں اچھے سے معاینہ کر چکا ہوں اور دوبارہ چیک کرنے پر بھی یہ چیز بدل تھوڑا ہی جائے گی لڑکی کا باپ سن کر پہلے تو حقہ بکہ رہ گیا اور پھر گصے میں آیا اس نے لڑکی کا بازو پگڑا اور کہا چلو گھر واپس لڑکی نے کہا بابا میری بات سنو یہ ڈاکٹر غلط کے رہائے باب بولا تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تم نے تو میری نا کڑوا دی میری عزت کو خاک میں ملا دیا میں کئی کئی دن باہر رہتا تھا مجھے تم پر بھروسہ تھا اور تم میرے پیچھے یہ گل کھلاتی رہی وہ لڑکی رونے لگی آپ میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو بابا میں آپ کی بیٹی ہوں میں ایسا کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتی ڈاکٹر غلط کے رہا ہے آپ میرا جقین کریں آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس مجھے لے کر جائیں باب نے کہا بکواس بند کرو اور گصے سے بیٹی کو تھپڑ مار دیا وہ روتی رہی کہتی رہی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اس نے آج تک کسی غیر مرد کو دیکھا تک نہیں لیکن باپ نے اس کی ایک نہ سنی گھرا کر لڑکی اپنے کمرے میں لیٹی روتی رہی رات کو باپ بیٹی کے کمرے میں آیا اور اس سے بولا دیکھو مجھے سب سچ سچ بتا دو تم مجھے بس اس شخص کا نام بتاؤ جس کا گناہ تمہاری پیٹ میں پلاہا ہے میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا لڑکی قسمیں پر قسمیں اٹھانے لگی کہ اس نے آج تک کسی کو دیکھا تک نہیں اور آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں باپ بولا تو پھر تمہارے پیٹ میں بچہ خود بخود آ گیا دیکھو تم صرف مجھے اس شخص کا بتا دو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تم نے میری عزت خراب کر دی اور اگر تم سچ سچ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں بھی مار دوں گا لڑکی رو رو کر قسمیں اٹھا اٹھا کر اسے یقین دلانے کی کوششیں کرتی رہی کہ اس نے کبھی ایسا کوئی حرام کام نہیں کیا اور اسے باپ کی عزت پورا خیال لہا ہے اس شخص نے زوردار تھپڑ اپنی بیٹی کو مارتی ہوئے کہا کہ جھوٹ پر جھوٹ بولتی جا رہی ہو بتاؤ میرے پیچھے کس کے ساتھ سوتی رہی ہو کس کے ساتھ اپنا موں کالا کرتی رہی ہو وہ کہتی رہی کہ ایسا کچھ نہیں وہ کیسے یقین دلائے باپ گسے سے بلکل پاگر ہو چکا تھا جب لڑکی لگاتار کہتی رہی کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تو وہ کیا بتائے وہ بے قصور ہے نہیں جانتی کہ یہ کیا ہے وہ کیسے حاملہ ہو گئی تو باپ نے اس کے غصے میں گردن دبوش لی لڑکی ہاتھ پاؤں مارنے لگی مگر باپ نے گردن نہ چھوڑی وہ پوری طاقت سے اس کے گردن دباتا رہا اور بولتا رہا کہ تیرے جیسی بے شرم لڑکی کو مر ہی جانا چاہیے لڑکی تڑپ تڑپ کر دم توڑ گئی باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلہ کھوڑ دیا جب باپ کو ذرا ہوش آیا اور بیٹی کو مرے ہوئے پایا تو اونچی اونچی رونے لگا کہ یہ اس نے کیا کر دیا اپنی ہی بیٹی کو مار دیا مگر اس نے بھی تو میری عزت کا خیال نہیں رکھا اسے مر ہی جانا چاہیے تھا وہ بھی اسے کیفیت متھا اور روئے جا رہا تھا دکھ اور گسے میں شدید مبتلا تھا کہ باہر دروازہ بجا وہ بڑے مشکل سے گرتا پڑتا دروازے تک آیا دروازہ کھولا تو سامنے اس کا بھتیجہ تھا اس نے کہا خیر ہے چچا آپ نے دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کر دی اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ رو کیوں رہی ہیں چچا اس شخص نے کہا کہ میں برباد ہو گیا اور مجھے میری بیٹی نے کہیں کا نہیں چھوڑا وہ پوچھنے لگا ایسا کیا ہوا آپ مجھے بتائیں باپ نے کہا کہ میری بیٹی نے میری عزت خراب کر دی وہ حاملہ تھی میں نے اس کو مار دیا اس شخص کا بھتیجہ حیرت سے اچھل پڑا اور وہ بھی غیرت میں آ کر بولا کہ کیا اس نے بتایا کہ وہ حرام زیادہ کون ہے آپ بس بتائیں کہ وہ ہے کون وہ شخص بولا کہ اس کی بیٹی نے نہیں بتایا اور میں نے غیرت اور گسے میں آ کر اس کا گلہ دبا کر قتل کر ڈالا ہے وہ بولا چچا آپ نے یہ کیا کر دیا آپ کو کم از کم یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا قصور تو اس شخص کا تھا جس نے اس کے ساتھ ایسا کیا اور اگر آپ کو نہیں معلوم کہ وہ شخص کون ہے تو آپ کو اسے سزا دیے بغیر کیسے سبر آئے گا وہ شخص بولا کہ بس وہ غیرت اور گسے میں آ کر یہ سب کر بیٹھا ہے بتیجہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے یہ کیا ہو گیا اس شخص نے کہا کہ مجھے اس حرام زادے کا اگر پتا نہ چلا کہ وہ کون تھا جس نے اس کی عزت خراب کی تو وہ ساری عمر دکھ میں رہے گا کہ اس نے اپنی ہاتھوں اپنی ہی بیٹی کو قتل کر دیا میں اپنی بیٹی کے بغیر ویسے بھی مر چکا ہوں تم ایسا کرو پولیس کو فون کر دو میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بتیجہ سن کر بولا چچا مگر پولیس کے ذریعے معاملہ کھل جائے گا کہ وہ حاملہ تھی پورے معاشے میں آپ کے ساتھ ساتھ ہماری بھی عزت چلے جائے گی تو بہتر ہے کہ ہم پولیس کو مت بتائیں اور اس کی لاش کو یہی دفنا دے مگر وہ شخص نہ مانا اس نے کہا کہ میں اس بوجھ کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا میں خود کو پولیس کے حوالے کروں گا بھتیجہ بولا کہ آپ پریشان نہ ہوں اور سب مجھ پر چھوڑ دیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس حرام زادے کو ضرور ڈھونڈ نکالوں گا جس نے آپ کی عزت خراب کی اور اسے سزا دلاؤں گا اور اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اور آپ کے لئے اچھا وکیل کروں گا میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا بابا اور باپ کو گرفتار کر لیا اور لڑکی کی لاش کو پوشٹ مارٹم کے لئے لے گئے اگلے دن بھتیجہ چچا کے پاس تھانی آیا اور بولا چچا میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں جو پولیس سے مجھے پتا چلا وہ بہت حیران کن ہے پوشٹ مارٹم ریپورٹ میں آیا ہے اور وہ حاملہ نہیں تھی بلکہ اس کے میدے میں رسولی تھی اور اس کی سوجن سے اس کا پیٹ پھولا جا رہا تھا باپ کو یہ سن کر مو کھولا کا کھولا رہ گیا کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہے ہو باتیجہ بولا کہ وہ ڈاکٹر گدھا تھا جس نے آپ کو بتایا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے وہ شخص بولا نہیں پوشٹ مارٹم ریپورٹ بھی تو غلط ہو سکتی ہے نا تم یہ کیا کہہ رہے ہو اگر پوشٹ مارٹم میں یہ آیا ہے کہ وہ حاملہ نہیں تو میں تو جیتے جی مر گیا یہ میں نے کیا کر دیا اپنی معصوم بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں مار دیا مگر ڈاکٹر نے ایسا کیسے کہہ دیا کہ وہ حاملہ ہے وہ بولا ڈاکٹر خدا تو نہیں ہوتا نا چھچا آپ نے کیسے اس پر یقین کر لیا اور تصدیق کیے بنا اپنے بیٹی کو قتل کر ڈالا جو معصوم تھی آپ نے ذرا بھی نہ سوچا یہ سن کر وہ شخص پاگلوں کی طرح چیخنے لگا رونے لگا اپنا ماتھا پیٹنے لگا اور بولا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ میں نے کیا کیا میں نے اپنی نیک بچی پر شک کیا خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا وہ بیچاری دوتی بلکتی رہی یقین دیلاتی رہی اپنی بے گناہی کا اور میں اس گرانٹر پر بھروسہ کر بیٹھا یہ میں نے کیا کر دیا میرے بیٹے یہ میں نے کیا کر دیا میرے لیے تو موت سے زیادہ بڑی سزا یہ پچتا با ہے کہ میں نے ڈاکٹر پر یقین کیوں کر دیا اور اپنی بیٹی کی ایک نہ سنی پیارے دوستو اس کے بعد عدالت میں کیس چلا تو عدالت نے اس ڈاکٹر کی ڈگری بھی منسوخ کر دی اور غلط تشخیص پر کلینک بھی سیل کر دیا کہ بینا ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کے اس نے کیسے یہ کہہ دیا کہ وہ لڑکی حاملہ ہے اور اسی کی وجہ سے اس بچی کی زندگی چلی گئی ساتھیوں اس شخص کی عبرتناک کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بینا ثبوت اور تحقیق کے کبھی جذبات میں آ کر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کے لیے ساری عمر پچتانا پڑے اور دوستو جاتے جاتے آپ سے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں اس لڑکی کا اثر میں مجرم کون تھا باپ یا ڈاکٹر کمیٹ کر کے لازمیں بتائیے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ